اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے اور تقریباً دیر رات گے تک چلتا ہے تقریباً رات کے تین بجرے ہیں کچھ ہی دیر میں سہر کا وقت ہوگا اور تمام لوگ سہری کریں گے میرے ساتھ میں یہ جو کیس ہے آپ لوگ شاید کئی لوگ یہ چہرہ دیکھ کر یہ کیس کے بارے میں جان چکے ہوں گے ابھی تک جو لوگ نہیں جان چکے ہیں میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے دو ہزار بیس کے درمیان میں نومبر پچیس نومبر دو ہزار بیس میں ایک مہین آباد ریپ کیس سے ایک نام سے ہے ریپ اینڈ ڈیت کیس تو ایشو یہ ہے کہ یہ دو بہنیں چھوٹی عمر میں جو ہے کسی ایک ٹی آر ایس کے لیڈر بی آر ایس کے لیڈر مدھو یادف کے گھر میں مہین آباد میں کام کرتے تھے تو وہ مدھو یادف جو ہے روزہ نہ شراب پینا آنا ان کی ایک بہن کو مسسل خراب کر رہا تھا اور خراب کرتے کرتے پتا نہیں وہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ پچیس نومبر دو ہزار بیس کے دن اچانک ان کی سگی جو بہن ہے اس کی بارڈی جو ہے لٹکتے ہوئے یعنی پنکھے سے لٹکتے ہوئے دیکھی وہ بارڈی تو جیسا ہی لوگ دیکھے مقامی پولیس کو بلائے مجھے بھی ٹیلی فون آیا مجھے اچھا یاد ہے کہ اس دن جو ہے جمعہ کا دن تھا میں جیسا ہی معلوم ہوا یہاں سے مہین آباد گیا میں میں جب گیا جب وہ بارڈی نکال رہے تھے گھر سے نکال کے آٹوں میں رکھ رہے تھے تو اس وقت پہ وہاں پر راجندر نغر اے سی پی جو ہے اشوک چکر ورتی تھے مجھے فون کیے وہ آئے اور وہاں پر آنے کے بعد میں پہلے تو کیس نئے ریجسٹر ہو رہا تھا سوسائٹ سوسائٹ بور رہے تھے بعد میں اس کا تحقیقات کیے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ آیا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے کچھ پریگننڈ بھی تھی اور اس کے ساتھ مستسل ریپ کیا جا رہا تھا تو بعد میں اس کی تحقیقات میں پتا چلا کہ اس کی بہن سے جب ہم کسٹیں نہیں کرے تو آپ سے بڑی تھی نا لڑکی تو یہ بولی کہ دیدی اکثر بولتے تھے کہ میرے پیٹ میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد میں اس کو بی آر ایس لیڈر مدھو یادف کو گرفتار کیے تھے پچیس نومبر دوہزار بیس کے دن آپ کی ایک بہن کو ایک بی آر ایس کا لیڈر جس کا نام مدھو یادف ہے انہیں بیچارہ انہیں جو ہے ریپ کر کے بچی کو کام بات باہر جاتی کی بولکہ فانسی دے کے مار دیا اب یہ لوگ اتنے غریب ہیں کوئی تعلیم نے ان کو کچھ معلومات نہیں اب انہوں بھی بیچارے جو ہے پیشنٹ ہیں انہوں ان کو بھی ہارٹ پرابلم لنگس پرابلم آ گیا تو اب اور ایک اس میں جب انہیں اندر گیا تو کئی مسلم تنظیمیں جو ہے اس معاملے میں اتجاج کیے دھرنا دیئے روڈ جام کرے انصاف دیو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ریپ کیس ہونے کے بعد میں یا ڈیتھ ہونے کے بعد میں ہم روڈ پہ نکلتے انصاف کی گوھار لگاتے ہوئے لیکن کچھ دنوں کے بعد میں اس کو بھول جاتے اب یہ فیملی کو بھی جو ہے سارے مسلم تنظیم جتنے دیکھیں آپ الیکشن آتے پورے نکل جاتے روڈ پہ ہم وہ پارٹی کی تائید کرتے کوئی بولتے ہم کانگریس کی کرتے کوئی بولتے ہم انس کی تائید کرتے تمام تر ریلیجیس پولیٹیکل لیڈر نکل جاتے روڈ پہ اور گلی کا لیڈر سے لے کے دلی کا لیڈر تک الیکشن میں ایکٹیو ہو جاتے لیکن ایسے کیسس میں جو ہے کوئی بھی تنظیم یہ ان کی مدد نہیں کرتی لیکن مسسل تحریک مسلم شبان کے جو بانی ہے جناب مشتاق ملک صاحب وہ بیچارے مسسل اور ان کے جو ساتھ ان کے پارٹی کے ان کے ساتھ میں مسسل جو ہے اس فیملی سے لگے ہوئے رہتے میرے کو بھی کیس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے تو اب آپ دیکھئے یہ واقعہ ہونے کے بعد میں کرائیم نمبر فائر نمبر فور ٹونٹی فور بائی ٹونٹی ٹونٹی انڈر سیکشن ٹری فیفٹی فور ٹری نارٹ سیکس آئی پی سی ریجسٹر ہوا مدو یادف کو ایریسٹ کرے ایک آت مہینے میں وہ باہر آ گیا اور کھلا پھر رہا ہو ریسنٹلی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کانگریز جائن کر لیا ہے کانگریز پارٹی ہے ہی تو کانگریز جائن کر لیا یہ کیس میں بچنے کے لیے حیرت کی بات ہے ہماری پولیس جو ہے ہم سوڈزر لینڈ کی پولیس سے مقابلہ کرتے تلنگانے کی پولیس نمبر ون پولیس مارل پولیسنگ برحال کیا کیا نام کرتے لیکن دو ہزار بیس میں واقعہ ہوا اکیز باویس تیویس چوبیس ہونے کو آراب یعنی چوبیس یعنی نومبر ہو گیا تو چار ساتھ ہوتے ہیں لیکن ابھی تک وہ کیس کا ٹرال چالو نہیں ہوا میں کئی مرتبہ ٹویٹ کرتے رہا کئی مرتبہ آپ کے سیبر آباد کمیشنر کو ہم میسیجز کرتے رہے تو نہ میرے ٹویٹ کا جواب ہے نہ میسیج کا جواب ہے اس کے بارے میں کس خدر ہماری پولیس کام کر رہی ہے دیکھئے آپ اب خیر آہ برحال جو بھی ہے کہ آہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی جو آہ پہلی اہلیا تھے وہ بیچاروں کو کچھ بیمار ہو کے ان کا انتخال ہو گیا تو ان سے جو ہے دو لڑکیاں ایک لڑکا تھا یہ ایک لڑکی ایک جس کا انتخال ہو گیا پھر بعد میں یہ سیکنڈ میریج کیے تو پھر ان کو تین لڑکیاں ہیں اب یہ بیچارے بالکل آہ معذور ہے باپ یہ لوگ جا کے کہ ان کا پلی گوہ میں رہ رہے ہیں مہینہ بات کے کوئی پرسان حال نہیں ہے مئیچ یاد کرتا ہوں یعنی تو ہمارے آہ انہوں یاد کرتے ہیں اس کے بعد میں سال میں ایک آت بار آئے تو ہم ان کو کچھ اناج پانی یا پیسے دے کے بھیجتے ہیں تو اس کیس میں جو ہے مسلم خیادت کیوں خاموچ ہے ہمارے بڑے بڑے جماعتیں تبلیخی جماعت ہے تعمیر ملت ہے جماعت اسلامی ہے سنی علماء بورڈ ہے پتہ نہیں اتنے تنظیمہ ہیں سر میں جتے بالے ہوتے تنظیمہ ہیں لیکن اللہ نے کسی کو توفیق نہیں دیا کہ جا کے یہ بچی کیسی ہے یہ آئی وٹنے سے وہ کیس کی بچی ہے یہ بچی کا بیان پر اس کو پھانسی کی سزا ہوتی یہ بچی کو تو جیسا چیل مرگی مرگی کی اپنے بچوں کو کیسا بچا کے رکھتی چیل سے ویسا یہ بچی کو بچا کے رکھنا ہے تو بہرحال ہم سے تو جو ہو سکتا ہم کر رہے ہیں بار بار شوشل میڈیا کے ذریعے ہم پریشر کرتے ہیں تو بہت برے سنگین حالات ہیں ان کے یعنی کھانے کھانے کو ترس رہیں بچارے پانی پانی کو ترس رہیں تو میں ہمیشہ بیچاروں کا اپیل کرتا ہوں لیکن لاسٹ ٹیم بھی کوئی زیادہ ان کو مدد نہیں پہنچی پتہ نہیں ہمارے صاحب خیر لوگ ایسے کیسے میں پیسے نہیں دینا پسند کرے ہوں گے تو کم سے کم ابھی گزاریش ہے اللہ سے امید ہے اللہ تعالی جو بھی صاحب خیر ان کے دل میں رحم ڈالیں گا اور یہ لڑکی کی اب کیونکہ دیکھئے یہ لڑکی بھی بڑی ہو گئی ان کی جو سیکنڈ اہلیا کی یہ لڑکی بھی بڑی ہو گئی اب دونوں لڑکیاں شادی کے لائق ہے میں بھی وہی پوچھا کے بھئے آپ کو کوئی پیام آیا کیا آپ شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں تو بولے میرے معاشی حالت نہیں ہے میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکروں مولے تو اگر کوئی صاحب خیر آگے چل کے اگر یہ لڑکی کا کوئی ہاتھ پکڑنا چاہ رہی تو اور کوئی صاحب خیر جو ہے آہ اس لڑکیوں کی دونوں کی شادی کرنا چاہ رہی تو عمجد اللہ خان بھائی بن کے ان کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے آپ لوگ آگے بڑی ہے انشاءاللہ اب وقتیاں ان سے جو بھی رمضان کے پیش نظر ان کی مدد کی جاتی ہے ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری نائن ون ون زیرو سیون تری ایٹ فان ان کا نمبر ہے کیا اممہ کچھ بولیے واقعہ آپ کو پورا خیال ہے کہ اس دن کیا ہوا واقعہ آپ کا آپ سے بڑے تھے وہ جی تو درہ زور سے بات کرو آپ جی بڑے تھے آپ لوگ کتے دن سے کام کر رہے تھے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے تھے جب سے اس کے گھر میں کام کر رہے تھے تو آپ کی جو بہنیں جن کا مردر ہوا جن کو وہ ہوا تو وہ اکثر کیا بول رہے تھے ایسا کچھ پیٹ پیٹ میں درد بول رہے تھے تو آپ کو انہیں دعا کھانے کو اگر آنے لے اچھا انہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا وہ گھر میں بیوی تو کبھی آپ اس کی بیوی کو نہیں بولے جا کے نائب بولنا بڑتے ہیں تو خیر بہرحال آہ اب یہ واقعہ ہو کہ اتنے دن وہ آپ کو کوئی مہین آباد پولی سٹیشن سے یا کوئی کوٹ سے آپ کو سمن آیا کوئی بلائے کرے کہ آج تک نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا اچھا کبھی آپ لوگ کا آمنہ سمنہ ہوا مدھوی آدف سے وہ انہیں آپ لوگ دیکھے بھی نہیں اس کو کیونکہ آپ لوگ دوسرے گوہ میں رہ رہے ہیں جا کے یا انکا پلی میں رہ رہے ہیں آپ لوگ تو بہرحال دیکھئے کہ ایک لاچار معذور کمزور باپ ہے اس کا سہارا بنی ہے ایک آئی سی آئی ویٹنیس بینگلور میں ایک لڑکی جو ہے آہ کوئی آر ایس ایس والے نخاب کے معاملے میں انہیں کچھ جواب دی تو اس کو ہندوستان کی ملیکہ بنا کے پیش کرے پورا میڈیا اور پورے مسلمان ہمارے بغل میں ہمارے ہیدر آباد کے بازک مہین آباد میں ایک آئی سی لڑکی ہے جو آئی ویٹنیس ہے انہیں ایک کیس کی اور ڈٹیوی ہے حالانکہ اگر وہ مدھوی آدف لاکے دو چار پانچ دس لاکھ روپے دے دیا بہت پیسے والا ہے انہیں بڑا لینڈ لارڈ ہے انہیں اس لیے پولیس والوں کو دبا کے رکھاوا ہے انہیں خانون جو ہے پورا دب گیا اس کے گھر میں آکے تو آئی سی لڑکی جو آئی ویٹنیس ہے ایک ایسے سنگین واقعے کی ہم اس کو جو ہے نہیں پیش کرتے ہیں اس کو ہم کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میرے لیے بھی افسوس کی بات ہے سارے لیڈروں کے لیے سیاسی بولی ہے غیر سیاسی بولی ہے کہ ایک چار سال میں جو ہے ایک ہماری بہین کو انہیں ریپ کر کے ما ڈالاؤنے اور ہم جو ہے چڑیاں پہ ان کے ویٹنیس ہے اس کو سزا نہیں کرا سکر رہی یہ کیسی بات ہے کیسا خانون ہے کیسی خیادت ہے کئی کی سیاست ہے بولیے آپ یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو خیر دیر ہوا درست ابھی بھی اگر کوئی یہ کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہی وہاں کیا یم پی جو ہے ڈاکٹر رنجید ریڈی ہے یہ علاقے کا کل تک بی آر ایس میں تھا اب جو ہے کانگریس میں آیا انہیں الیکشن لڑا تو ریوند ریڈی صاحب کو ذرا اکھل رہنا کے اس کو کیسا لیتے پارٹی میں ایک ہی ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ایک مرتبہ نہیں آکے بچی سے نہیں ملا ہونے پورے پانچ سال میں چار سال ہونے کو آ رہا کیس ہو کے اب آ رہا آپ کے درمیان میں آئے مسلمانوں چوڑڑا کے جب تمہارے درمیان میں آئیں گا ریوندر یہ کانگریس کا ہاتھ لے لے کے انہیں ڈاکٹر رنجید ریڈی سوال کرو کہ مہین آباد میں ایک مسلم لڑکی کا ریپ اور مرڈر ہو کہ ایک بی آر ایس تو جو پارٹی میں تھا پہلے وہ پارٹی کا لیٹر مار دیا اس کو اور اب انہیں کانگریس میں داخل ہو گیا ہونے خاتل تو اس کو لے کے پھر رہا کیسا مسلمان تیرے کو اڑ دینا بلکہ پوچھئے سبیتہ اندرہ ریڈی ڈیسٹرک انچارج منیسٹر تھے وہ بیچارے آئے آکے بولے میں ٹو بیڈروم فیلیٹ دیتی ہوں میں وہ دیتی ہوں میں یہ دیتی ہوں لا پتہ غیب ہو گئے بہرحال کئی لوگ گئے گھر پہ وعدہ کرے لیکن کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا بہرحال یہ بڑی تکلیف ہوتی میرے کوئی جب بھی یہ کیس کے بارے میں سوچتا ہوں اندر سے دل بولتا کہ کچھ کیا کروں مجبور ہوں میں بھی زیادہ ہم نہیں کر سکر رہے ہیں ہمارے جو ہمارے حالات ہیں اس کے حساب سے ہم برابر کام کر رہے ہیں اس کیس کے بارے میں صرف دو ہی لوگ فکر مند ایک محمد مشتاق ملک صاحب تحریک مسلم شبان کے صدر اور بانی اور ایک امجد اللہ خان پورے تیلنگانے میں تقریباً سر میں جتے والے ہوتے تنظیم آئے لیکن کسی کو فکر نہیں ہے معلوم نہیں ہے بھل گئے لوگاں مہین آباد ریپ کیس کے آئے بولے تو بھل گئے لوگاں کئی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں بڑے بڑے وکلا ملے تو پوچھتا ہوں جو رنگہ ریڈی کوٹ میں ادھر کام کر رہی تو بولتے کون سا کیس ہاں کدھر کا کیس آپ بھیجو لنک ہم دیکھ کے بولتے تو برحال ایسی خوم ہو گئی دیکھئے اب ہمارے مسجدہ نہیں توٹیں گے ہمارے گھرہ نہیں توٹیں گے ہمارے بچے شہید نہیں ہوں گے ہمارے انکاؤنٹرہ نہیں ہوں گے جو خوم اپنے ماضی کو بھول جاتا جو خوم اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا اس پہ ایسی ہی ظلم ہوتا تو برحال بڑے تکلیف کے ساتھ آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بڑے شرمیندگی کے ساتھ کہ ہم ایک بچی کو انصاف نہیں دلا سکریں لیکن اللہ کے ساتھ امید ہے آپ لوگ آگے بڑھئے ہم ساتھ ہے سب مل کے کریں گے بچی کا مدد ان کی شادیاں کراؤ ان کی آگے بڑھو کوئی لوگ بڑھ کے بڑے بڑے دھرنے دیتے ہیں ہم ریلیاں دیتے ہیں نوجوان بچے آج کے مگر کوئی آکے ہاتھ نہیں پکڑتا یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے اللہ پہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں کرا اور نہ کریں گا اسے کیس میں اس زلیل مدھو یادف کو فانسی کی سزا ملے جب تک امجداللہ خان لڑتے رہیں گا آپ میرا ساتھ دو نہ دو اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعا کرو اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم میرے ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ کانگریس کے سربرا کے یہ جائے اور چھوڑنا پارلیمنٹ الیکشن میں کانگریس مسلمانوں کے اوٹ سے محروم ہو جانا یہ کیس میں اگر انصاف نہیں ملاتا شکریہ یار دیندہ صحبت وقت